السلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل کول ٹیک آج یہ ہمارے پاس ڈولنز کی فریج آئی ہے تو اس میں ہم کمپریسر لگا کے تو آر 134 گیس چارج کریں گے اور سارا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیسے آر 134 گیس وہ چارج کی جاتی ہے اور کتنا پریشر ہوتا ہے اور فریج کتنے ہم پہ لیتی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو بھائی چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کال لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو بھی پریس کال لیں ہم کمپریسر فٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ پائپوں کو سولڈنگ کریں گے سارا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس ویڈیو میں کہ آر 134 گیس کیسے چارج کرتے ہیں کتنا پریشر ہوتا ہے اور کتنے فریج امپے لیتی ہیں سارا اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو لاس تاک ضرور دیکھئے گا سارا اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کمپریسر کو اس میں فٹ کر لیا ہے ہمارا کمپریسر فٹ ہو گئے اس میں اب اس کو اون کرتے ہیں اس میں تیل چارج کرتے ہیں آئل چارج کرتے ہیں اس میں یہ دیکھیں اس ای کوپ کی اس کی رلے ہے اس کو ساتھ میں لگائیں گے ہم کمپریسر کے ساتھ لگا گے پھر کمپریسر کو اون کرتے ہیں اور اس میں تینس میں یہ اس کا آئل ہے جو ہم نے اس میں سے نکالا تھا یہ آئل وغیرہ ٹھیک ہے سارا اب اس کو دوبارہ اس میں فل کریں گے چارج کریں گے آئل کو یہ دیکھیں آپ ڈین فارس کے کمپریسر میں جب بھی آئل چارج کریں گے آپ تو یہ سیکشن سے سنگل پائی والی سیکشن سے اس کو تیل اس میں ڈالیں گے چارج کریں گے اس کے اوپر پائیپ لگا لیا میں نے اب کمپریسر کو اون کرتے ہیں اور اس میں تیل کو چارج کرتے ہیں یہ دیکھیں کمپریسر ہمارا اون ہو گیا اس میں یہ دیکھیں آپ اور دوسری سیکشن کے اوپر ہم ہاتھ رکھیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا تیل کمپریسر سک کر رہا ہے کمپریسر میں کمپریسر میں کمپریسر میں کمپریسر میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آئے لو ہی وہارا چارج ہو گیا اس میں کمپریسر میں اب اس پائپ کو اتا لیتے ہیں اور یہ پریشر چیک کرتے ہیں اس کا یہ ڈیش آئی پائپ سے پریشر چیک کرتے ہیں کمپریسٹر کو ایک سے دو منٹ چلنے دیں گے کیونکہ تیل جو سرکولیشن کر رہے ہیں سارے پامپ میں اس کے بعد پھر ہم سولڈنگ کریں گے سارے ٹانکوں کو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں یہ اس کے پائپر کو ہمارے اگمار کی مطلب سے اچھی طرح سواب کر لیں گے کیونکہ جو اس کے اوپر کاربر ہے وہ جب ساف ہوگا اچھی طرح سے تو پھر ہماری سولڈنگ صحیح طریقے سے ہوگی یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ہم نے پائپوں کو اچھی طرح اس کے پائپ کو سولڈنگ کریں گے اس کو ہم سولڈنگ کریں گے اس کو ہم سولڈنگ کریں گے پائپ کو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر پائپ ڈال لیا ڈسچارج والے پائپ کو سولڈنگ کریں گے سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارا ڈسچارج والے پائپ ہے اس کو ہم نے سولڈنگ کریں گے اب کمپریسر کو اون کر کے دوبارہ اس کے کڈنسر کو فلیشنگ کرتے ہیں واش کرتے ہیں اس کے کڈنسر کو کڈنسر میں سے جو آئل اس کو نکالتے ہیں اچھی طرح ساف کر کے تو پھر اس کے آگے ہم اپنا ڈرائر فلٹر لگائیں گے یہ کمپریسر کو ہم نے اون کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ سرکولیشن سے ہم آرہا جو کمپریسر کی گیس اپنا ڈسچارج والے پائپ سے ہو کے یہاں پہ رائے گی جہاں پہ ہم اپنے فلٹر ڈرائر کو لگائیں گے یہ دیکھیں آپ دے سکتے ہیں آپ کو آواز آ رہی ہوگی یہ دیکھیں اب اچھی طرح اس کو فلیشنگ کریں گے اس کے کڈنسر کو واش کریں گے اس کے بعد پھر ہم فلٹر لگائیں گے اب اس کے سیکسن کے اوپر ہم اپنے پین وال کو لگائیں گے جہاں سے اس کے اندر گیس فل کریں گے اس ایکشن کے اوپر بھی ہمارا پین وال لگ گیا جہاں سے اس کے اندر ہم گیس فل کریں گے چارج کریں گے وہ ہم نے لگا لیا ہے اب دوبارہ کمپریسر کو اون کر کے تو پھر اس کے کڈنسر کی ہم دوبارہ فلیشنگ کریں گے سوائی کریں گے آر بائس سے اس کی سوائی کریں گے کڈنسر کی اس کے بعد پھر ہم اپنا ڈرائر فلٹر لگائیں گے یہاں پہ اور کیپ ہی لگا کر پھر سیکشن والے پائپ کو لگائیں گے تو پھر اس میں گیس چارج کریں گے سارا اس ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آر بائس کا سرنڈر ہمار باس آر بائس گیس ہے تو اس سے ہم اس کی کڈنسر کو واشنگ کریں گے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم لگا رہے ہیں سیکشن کے ساتھ اس کی لائن کو لگا کے اب کمپریسر کو اون کریں گے کمپریسر کو اون کر کے تو پھر اس میں یہ دیکھیں یہ ہم نے کمپریسر کو اون کر لیا ہے اب اس کو بائس نمبر کو کھولیں گے سرنڈر کو ہم اس میں گیس جالیں گے کمپریسر یہ دیکھیں اس کے اوپرا آس یہ بائس کا ہم نے اس میں اور یہ آپ دیکھتے ہیں اس میں جو آئیل ہے کڈنسر میں وہ نہیں کر رہا ہے سارا آئیل یہ دیکھیں ایسے اس کو ہم واش کریں گے اس کے کڈنسر کو آئیل 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 اس کو سولڈنگ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے فیلٹر درائیر کو سولڈنگ کر لیا کیپری کو لگانے سے پہلے ہم اس کے سیکشن پائپ کو لگائیں گے تو پھر کیپری سے ہم اس کو تھائرزن پلائیں گے تھوڑی سی اس کے بعد پھر سیکشن پائپ کی سوائی کریں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سرا طریقہ کار سیکشن پائپ کو ہم لگا رہے ہیں پہلے کمپریسر کے ساتھ بینڈنگ کر لیا اب اس کی کیپری سے ہم تھائرزن سک کروائیں گے کیپری کو تھائرزن تھوڑی سی پلائیں گے اس کے بعد پھر ہم سیکشن پائپ کو بتاریں گے اور کیپری کو فیلٹر میں لگا کے تو پھر سیکشن کی اس کی فریزر کی ساری سوائی کریں گے ویپریٹر کی کمپریسر کو ہم نے ہون کیا ہے فریج کو یہ آپ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ آپ دے سکتے ہیں ہم نے اس کے سیکشن کے اوپر آر ایڈی پہلے سے لہن لگائی ہوئی ہے اس طرح آپ سیل فیکم بھی اس کو کر سکتے ہیں اور اب میں اس کو تھائرزن پلاوں گا کیپری سے یہ دیکھیں آپ ہم نے پلا دیا کیپری کو آپ فیلٹر میں لگائیں گے کیپری کو اور سولڈنگ کریں گے آپ دیکھیں بس اتنی سی کیپری فیلٹر کے اندر ہم دیں گے ڈالیں گے تھوڑی سی اب اس کو سولڈنگ کریں گے ڈالیں گے ڈالیں گے کپری کو ہم نے پھکا کر دیا اب اس کے سیکشن والی پائپ کو جو ہم نے جوائن کیا ہے اس کو اتار لیتے ہیں اس کی ویپریٹر کی سوائی کے لیے یہ آپ دے سکتے ہیں ہم نے سیکشن والی پائپ کو دوبارہ اتار لی ہے اب ہم اس کے فریزر کی ویپریٹر کی سوائی کریں گے اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیسے باش کرنا ہے یہ آپ دیکھیں ہم نے ایک کمپریسٹر کون کی ہے اس کے ویپے ٹرک اسوائی کرنے کے لیے فریزر کی یہ آپ دے سکتے ہیں ہمارے سیکشن یہ آپ دے سکتے ہیں ہمارے فریزر سے آئیل نکر رہا ہے ہمارے سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں یہ دیکھیں پندرہ بیس منٹے ہم نے واش کیا اچھی طرح ویڈیو لمبی نے اسے شارکر کر دیا تھا پندرہ سے بیس منٹے ہم نے اسے ویپ ٹرک اس ویپے ٹرک اس کے ویپے ٹرک اس کے ویپے ٹرک اس کے باتے ہمارے فریزر لگے جو آئلہ ختم ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم دوبارہ سیکشن والے پائپ کو جوائن کریں گے سولڈنگ کریں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس میں گیاس چارج کریں گے سیکشن والے پائپ کو دوبارہ ہم سولڈنگ کر رہی ہیں یہ دیکھیں ہم نے سولڈنگ کر لیا اس کو تو سولڈنگ جو اچھی طرح آپ نے کرنی ہے کہ دوبارہ آپ کی کوئی جوائنڈ بغیرہ لے کے نہ رہ جائے جس کی وجہ سے گیس آپ کے لیے کے جو جے تو آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارا کمبیسر اس میں فٹ ہو گیا ہے ڈرائر فیلٹر بھی ہم نے لگا دیا ساری سولڈنگ بھی ہو گئی ہے اب اس کو گیس کا پریشر دے کے چیک کریں گے جو ہم نے سولڈنگ کی ہے وہ کہیں سے لیکت نہیں ہے سارا چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں آر 134 گیس ہے ہم نے اپنی لائن اگرہ کو سیٹ کا لے اس کے ساتھ لگا لی ہے لو پریشر گیج کے ساتھ اس میں گیس فیل کریں گے تو اس کے سیکشن کے اوپر ہم اپنی لائن لگاتے ہیں سیکشن کے اوپر لائن لگا کے پھر ہم اس کو گیس کا پریشر دیں گے گیس کا پریشر دے کے پھر چیک کرتے ہیں کہ جوائنڈ بگرہ کئی سا لیکت نہیں ہے یہ دیکھیں اس کو ہم گیس کا پریشر دے رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ آپ دے سکتے ہیں ہم نے گیس کا پریشر اس کو دے دی ہے تو 60 کے قریب ہے 50 60 کے قریب ہمارا پریشر ہوگا گیس کا آپ چیک کرتے ہیں لیکت کی بگرہ تو نہیں ہے کئی سے جوائنڈ کو چیک کر لیتے ہیں کہ کئی لیکیج نہ ہو اس میں ایک ایک کر کے ہم سارے جوائنڈ کو چیک کر لیتے ہیں جو سوڑنے کیا ہم نے وہ کئی سے لیکیج تو نہیں ہے اس طرح آپ نے ایک ایک کر کے سارے پائپوں کو چیک کر لینا ہے کہ کہیں پائپ آپ کا لیکٹ تو نہیں ہے کہیں پائپ آپ کا لیکٹ تو نہیں ہے کہیں سے یہ فلٹر کو ہم چیک کر رہے ہیں اس کے یہ کیپری کو چیک کریں گے جہاں سے کیپری کا مکی ہے جوائے ہیں آپ کو چیک کر سکتے ہیں سارے ہم نے چیک کر لیے جوائنڈ وغیرہ سارے ٹھیک ہے اب اس کو امون کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے دیکھیں گے کہ مارا جو سیکشن کا وہ سولڈنگ ہو صحیح ہے اگر نہیں واپسی کی سوئی نیچے آ کر اوپر چلتی ہے اگر نہیں وہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو فریج کو اون کرتے ہیں یہ دیکھیں فریج ہم نے اون کی ہے اور یہ جو ہماری گیج پہ سوئی ہے وہ لوگ سائیڈ پہ آ رہی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں آج سا سا نیچے آ رہی ہے لوگ پریشر کی طرف آ رہی ہے سوئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ زیرو زیرو بھی آ گئی ہے ویکم کے اوپر زیرو سے نیچے بھی آئے گی ابھی یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ہماری سوئی جو فل لو پریشر پہ آ گئی ہے اب کمپریسر کو بند کریں گے ہم اور دیکھتے ہیں سوئی ہماری اوپر کی طرف جاتی ہے کہ نہیں اس سے پتہ جل جاتا ہے کہ ہمارا جو سیکشن کا جو ہم نے لاس پہ سوڑڈی کی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں بند تو نہیں ہو گیا کہیں پائپ پریشر کو بند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سوئی آساس اوپر کی طرف جاتی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ہماری جو گیج کی سوئی ہے وہ آساس اوپر کی طرف جا رہی ہے یہ دیکھیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کیا جو سوڑڈنگ کیا ہے اپنی لاسٹ والا سیکشن کا پائی وہ بھی ٹھیک ہے سارا سوڑڈنگ صحیح ہو گئے ہیں کوئی ٹانکہ وغیرہ بند نہیں ہے تو اب آپ اس کو ویکم لگائیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ویکم لگاتے ہیں اس کے بعد پھر گیس چارج کریں گے اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے گیس چارج کرنی ہے اور کتنا پریشر ہوتا ہے آر ایک سو چونتیس کا اور فریج کتنے ہم پہ لیتی ہے یہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس ویڈیو میں یہ آپ دے سکتے ہیں ہم اس کو اپنے ویکم کمپریسر کے ساتھ ویکم کریں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یہ ہم لگا رہے ہیں لائن سیکشن شائیڈ پہ لائن لگا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کے گیج کو کھولیں گے ہمارا ویکم ہونا شروع ہو گیا ہے کمپریسر کے ساتھ اب اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم ویکم کریں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ویکم کریں گے اور اس کے بعد پھر گیس چارج کریں گے یہ دیکھیں فریج ہماری جو وہ ویکم ہو گئی ہے اب اس میں گیس چارج کریں گے سنٹرہ ہم نے گیس کا لگا لیا ہے سات میں اور سات میں امپیر میٹر بھی لگا لیا ہے آپ کو یہ بھی پتائیں گے کتنے امپیر لیتی فریج اور اس میں آپ گیس ڈالیں گے ہسا سا کر کے ہم اس میں ہم گیس چارج کریں گے آسا سا کر کے گیس ڈالیں گے ہم اس میں یہ آپ دے سکتے ہیں کہ پچاس کی قریب ہیڈ بریشر مارا پہنچ گیا ہے جو سٹیننگ بریشر ہے اب فریج کو ہمارن کرتے ہیں یہ دیکھیں کمپیرہ سر مراؤن ہو گیا ہے اور گیس کی جو سوئی ہے وہ آسا آسا لو پریش کے طرف آ رہی ہے سات میں امپیر میٹر بھی لگا ہے ہم نے امپیر میٹر کو بھی ہمارن کرتے ہیں اپنے کو دوستو کے اوپر رکھتے ہیں دوستو ہم پیر کے اوپر رکھا ہے اور یہ آپ دے سکتے ہیں کہ زیرو شاریہ زیرو ایڈم پہ لے رہی ہے اب اس میں گیس مکمل نہیں ہوئی ابھی گیس ہم فیل کریں گے اور ہم پہ لے رہی ہے آسا آسا کر کے گیس دالیں گے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک شاریہ زیرو امپیر کے دوستو پیر پہ آگیا ہے اور جو ہماری گیج پہ آ رہا ہے وہ پریشر وہ زیرو کے قریب ہے ابھی ہم زیرو پہ رکھے اس کو چلنے دیں گے فریج کو کم سے کم اس کو آدھا پونہ گھنڈا چلنے دیں گے اس کے بعد پھر گیس چارج کریں گے دوبارہ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری فریج وہ چوگ وگرہ نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں دوستو ایک ڈیڑھ گھنڈا چلنے کے بعد ہماری فریج مکمل تیار ہوگی ہے ایک امپیل ایری ہے فریج اور اس میں گیس وگرہ مکمل ہوگی ہے اور اس کے ایڈ پریشر دیکھتے ہیں گیس کا یہ دیکھیں گیس کا پریشر جو اسٹم رننگ پریشر ہے وہ پندرہ سولہ کے قریب ہے اس کا پریشر اور ہماری فریج وگرہ سارا ہی مکمل ہوگی ہے یہ نیچے والی پریٹ پہ بھی آئی ساگی یہ سیکشن بھی مرہ ٹھیک ہوگا اب اس کو ہم پنچ کریں گے اس کے پین وال کو اتار لیں گے میٹر پہلے اتاریں گے اس کے بعد ہم اس کو پنچ لگاتے ہیں اس کے پین وال کو اتار لیتے ہیں اس کو پنچ کرتے ہیں فریج جو وہ ایک ہم پہ لیتی ہے ایک شاری یا زیرو ایک ہم پہ لیتی ہے وہ اور اس میں جو گیس چارج ہوتی ہو تقریباً ڈائسو کرام کے قریب گیس چارج ہوتی ہے تو اس طرح آپ بارام سے گیس چارج کر سکتے ہیں فریج میں گیس ویسے بھی آسا آسا ڈالتی ہے یہ تھوڑا ٹائم لے جاتی ہے اس لئے ہم نے شارٹ کٹ ویڈیو بنای ہے کہ آپ کو سارا مکمل بتا سکیں ویڈیو میں اب اس کو پنچ کرتے ہیں اس کے پین وال کو اتار لیں گے اور اس کو پائپ quite پنچ کر دیں گے اور صورت کر دیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں پنچ پلاچ کے مدد سے ہم اس کو پائپ 54 Somethingろ پنچ کر کے بعد میں اپنی لائن کو اتار لیں گے یہ پہ لیکس ہے ہم نے پنچ کر دیا اس پائپ کو آپ اپنی لائن کو کھوڑ رہی ہے لائن اتارنے کے بعد پھر ہم پین وال کو اتاریں گے پین وال کو اتار کر پھر پائپ IIС کو سوڑ کر دیں گے یہ پنچہ ہو جائے گا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں سارا انشاءاللہ یہ پینوال کو اپنے اتار لیا اس سے اب اس کے پائپ کو سوڑ کریں گے یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ہم نے پائپ اپنے کو پنچ کال لیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور اب ہم اس میں سے اس کا پنچ پلاس جو اپنا پنچ پلاس ہے اس کو بھی اتار لے گی تھوڑے دیر بعد جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پائپ مکمل تو پنچ پلاس کو بھی اتار لیں گے یہ ہم اپنے پنچ پلاس کو ہم نے اتار لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائپ ہمارا پنچ ہو گیا اس طرح آپ پائپ کو بھی پنچ کر سکتے ہیں اب ہماری جو فریج وہ مکمل ہو گئی ہے اس کے بعد ہم کلر اس کے اوپر کر دیں گے بلیک کلر ہم کر دیں گے جو ہم نے سوڑنے کی ہے ٹاکیوں کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم نے اس کے اوپر بلیک کلر کر دیا ہے سپریے بلیک کر دیا ہے جس سے یہ اس کی خوبصورتی بڑھ جائے گی اچھی طرح فریج اچھی لگے گی پچھے سے سوڑنے جو کی ہے ٹھانگیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھائی ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ